ہیلو گائیز تو یار کسٹمائیز طریقے سے آپ کیو آر کورڈ کیسے جنریٹ کرو گے اور اس کیو آر کورڈ کو آپ 3D کیو آر کورڈ میں کیسے کنورٹ کرو گے اور اپنے بزنس کے اکورڈنگ کیو آر کورڈ کو کیسے جنریٹ کرو گے اور اس کو سکین کرنا بھی بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے سو یہ سب کچھ میں بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے وہ بھی ٹیم میل کے تھو سو آپ یہ پروسیجر دیکھ سکتے ہو موسیقی سو اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اور ادھر آپ یو آر ایل لنک کے تھو ٹیکسٹ کے تھو ای میل کے تھو لوکیشن کے تھو اور ڈیفرنٹ ادھر آپ کو آپشن مل رہے ہیں ان کے تھو آپ کیو آر کورڈ جنریٹ کر سکتے ہو اور اس ٹائپ کے 3D کیو آر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو سو ادھر میں لنک ٹائپ کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کا اور اس کے بعد ادھر سے آپ کلر وغیرہ بھی سیٹ اپ کر سکتے ہو ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہو گریڈینٹ میں بھی کر سکتے ہو اس کو اور ادھر سے آپ ڈیزائن وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے سو میں فرسٹ پیٹرن کو ہی سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ادھر آپ لوگو بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اپنی ایمیجز بھی اپلوڈ کر سکتے ہو یہ دیکھیں ادھر آپ کی ایمیج بھی اپلوڈ ہو جائے گی اور اس طرح کے آپ آئیکن وغیرہ بھی لگا سکتے ہو تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور ادھر سے آپ فریمنگ وغیرہ بھی سیٹ اپ کر سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے آپ ادھر سیلیکٹ کر لوگے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں تو کیو آر کوڈ بننے کے بعد آپ اس کو سیو کر لوگے اور ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوگے سو آپ نے سکرول اپ کرنا ہے اور ادھر آپ کے پاس آ جائے گا جوائن بیٹا ناؤ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے سویٹ ڈریکٹ آپ کو ڈسکورڈ کے لیے انوائٹ کرے گا آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو سکپ کرنا ہے اور اس کو کیو آر آرٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کو فینش کر دینا ہے سویے دیکھیں ہم کیو آر کوڈ کے بوٹ میں آ چکے ہیں سو ادھر سے ہم اس کو فالو اپ کر لیں گے سو لیپ سائیڈ ہی اوپر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایمیج جنریشن کا ایک اوپشن آ رہا ہے اس کے انڈر آپ کے پاس آ رہا ہے پیسٹ بین تو ہمیں اس والے چینل میں آئیں گے اور ادھر ہم کیا کریں گے آگے پلس والے آئیکن پر کلک کریں گے اور اپلوڈ فائل پر کلک کریں گے سو بیسیکل ہم ادھر سے کیو آر کوڈ کو اپلوڈ کریں گے اور اس کو ادھر سے انٹر کر دیں گے سو ہمارے یہ کیو آر کوڈ اس کے سرور کے اوپر سمیٹ ہو جکا ہے سو اس کے پر میں کلک کروں گا اور اس کے پر میں آپ رائٹ کلک کروں گا اور ادھر سے کوپی ایمیج ایڈریس کر لوں گا سو اس کے بعد آپ ادھر کسی بھی چینل میں آ سکتے ہو لائک پکسل بوٹ ون میں آ جاتا ہوں میں سو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو لوگوں نے ڈیفرنٹ قسم کے کیو آر کوڈ جنریٹ کیوں میں 3D لوک میں ابھی ہم نے کرنا گیا آپ نے ادھر اس کو پہلے فرسٹ فول سکیپ کر دینا ہے تو آپ اندھر سلیش ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اپشن آجئے گا جنریٹ کا تو آپ نے جنریٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ادھر سے آپ سٹائل چیک کرو گے آپ نے کونسا سٹائل ادھر سے پک اپ کرنا ہے آپ یہ سارے سٹائل ون بائی ون اس کو سلیکٹ کر کے ٹیسٹ کر سکتے ہو تو میں الٹرا ریالیزم پہ جاتا ہوں اور ادھر میں پرومٹ ٹائپ کرتا ہوں تو میں نے ادھر پرومٹ ٹائپ کر دیا کیوٹ کیٹن میڈ آٹ اوف میٹل اور آگے میں یوریل لنک جو ہے وہ پیسٹ کر دوں گا جو کہ میں نے پیسٹ بین میں ادھر سے کوپی کیا تھا اور اس کے بعد میں انٹر کو ہٹ کروں گا سو اگر آپ فرس ٹائم کیو آر کو جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ٹاوس دے گا آپ نے اس کو اکسپٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کا qr could generate ہوگا سو یہ دیکھو ہمارا qr code generate ہو چکا ہے آپ اس کو ایزی طریقے سے generate کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے سو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے face کے according کیسے qr code generate کر سکتے ہو سو یہ scan بھی ایزی طریقے سے ہو جاتا ہے اس میں scan کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا سو ابھی میں آپ کو اپنی image qr code کے اندر add کر کے دکھاتا ہوں سو آپ نے کرنا کیا ادھر slash type کرنا ہے اور ادھر آپ نے بلینڈ پہ کلک کرنا ہے جنریٹ پہ کلک نہیں کرنا تو میں بلینڈ پہ کلک کرتا ہوں تو ادھر یہ آپ کو دو آپشن دے گا بیس امیج اور qr کوڈ تو ادھر آپ اپنی امیج کو اپلوڈ کروگے اور ادھر سے آپ اپنا qr کوڈ اپلوڈ کر دوگے اور ادھر پرومٹ ٹائپ کروگے تو میں نے پرومٹ ٹائپ کر دیا qr face in 3D سو اس کو میں enter ہٹ کروں ابھی تو qr کے بورڈ نے ہماری جو پرومٹ ہے اس کو رننگ میں کر دیا ہوگا سو یہ دیکھو آپ اس طریقے سے اپنی امیجز بغیرہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو qr کوڈ میں qr کوڈ کو اپنی بزنس کی اکورڈنگ بھی سیٹ اپ کر سکتے ہو تو اگر میں ادھر سلیش ٹائپ کرتا ہوں اور جنریٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ادھر میں اپنی سیٹ سلیٹ کر لیتا ہوں ultra realism سو اگر آپ کا سولر کا بزنس ہے یا پروپٹی کا یا ریال سٹیٹ کا بزنس ہے تو آپ ادھر وہی پرومٹ ٹائپ کرو گے اگر میں ادھر ٹائپ کر دیتا ہوں سولر سسٹم اور ادھر آ کے میں ایمیج کا ایڈریس کوپی کر لوں گا دوبارہ بوٹ میں جاؤں گا اور ادھر یو ار ایل میں آ کے پیسٹ کر دوں گا اور اس کو ہٹ اینٹر کرتا ہوں میں بھی سو ہمارا qr کوڈ جنریٹ ہونا شروع ہو چکا ہوا ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہمیں جنریٹ کر کے دے دے گا سو یہ دیکھو اس نے سولر کے کوڈنگ ہمیں qr کوڈ جنریٹ کر دیا سو یہ دیکھو اس نے ریال سٹیٹ کے لیے مجھے یہ qr کوڈ جنریٹ کر کے دیا ہے آپ اس کو سکین کر سکتے ہو اور اگر میں نے ہوم ٹائپ کیا تھا تو اس کے لیے مجھے یہ اس نے qr کوڈ جنریٹ کر کے دیا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے لیمٹس ہیں کہ آپ ایک لیمٹ تک اس کو جنریٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ فرس ٹیم qr code بنا رہے ہیں یا آپ کے qr code بنانے کی limit discord پہ end ہو چکی ہے آپ نے کرنا کہ آپ نے mailpro.com پہ آ جانا ہے تو یہ بیسکلی temporary gmail ہے یہ آپ ادھر سے کوپی کرو گے اور discord کے ساتھ اس کو attach کرو گے confirm کرو گے اور پھر آپ qr code کو دوبارہ اس کے ساتھ connect کرو گے discord کے ساتھ تو آپ یہ same method apply کرو گے بار بار تو اس سے آپ ہر مرتبہ qr code generate کر سکتے ہو new account کے ساتھ so i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ملتے ہیں اپنے new ویڈیو میں تب تک کے لیے bye